ناظرین چند روز قبل ایک گاڑی کراچی کے اندر انچیکٹ پھر رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کراچی سٹاک ایکچینج کے دروازے پہ پہنچتی ہے وہاں پر ہمارے جوان ہمارے کچھ پولیس کے سب انسپیکر جوان اور سیکیورٹی گارڈ شہید ہوتے ہیں لیکن آٹھ منٹ کے اندر اس گاڑی کے اندر جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کو ہماری لائن فورسمنٹ ایجنسیز اور ہمارے سیکیورٹی گارڈ جو کراچی سٹاک ایکچینج کے باہر ہوتے ہیں وہ ان کو مار دیتی ہیں اپیرنٹلی سب نے بڑا اللہ کا شکر ادا کیا کہ جی یہ بہت اچھا ہو گیا کوئی بڑی ہم کسی جان نقصان نہیں ہوا وہ لوگ اندر نہیں آ گئے لیکن میرا اس کے اوپر ویو پوائنٹ تھوڑا فرق ہے اور وہ ویو پوائنٹ کیا ہے اور اس پہ کس طرح ہم بات کریں گے اس کے لیے مجھے اس وقت جوائن کیا ہے احسان غنی صاحب نے آپ فارمر انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیں فارمر ڈی جی انٹیلیجنس پہ رہی ہیں اور نیکٹا کو آپ نے ہٹ کیا اس ای نیشنل کوڈینیٹر سر گنی صاحب سب سے پہلے مجھے ایک چیز بتائیے گا یہ جو سارا انسیڈنٹ ہوا اس سے ہم نے کیا لیسنز حاصل کیا جی کیا سیکھا ہے ہم نے اسے ہم کئی لیسنز لے سکتے ہیں سب سے بڑا کہ یہ ختم نہیں ہوا کام جو لو انفورسمنٹ کا اور آپریشنل ریڈینس کا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے فوکس کا یہ ٹیوریزم ابھی ہے یہاں پہ اور میری بڑی اس میں جو فوکس ہمیں لانا چاہیے وہ ہے وائلنٹ ایکسریمزم کی طرف جس کو ہم نے بالکل ہی ٹیوریمن نگلیکٹ کیا ہوا ہے ایکزاکٹلی بلکل ایسی یہ رہے کچھ عرصے ہمارے جو سیکیوریٹی اور انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کو بہت زیادہ فوکس رہنا پڑے گا اور یہ خیال نہیں دل میں لانا چاہیے کہ یہ سارا کچھ ختم ہو گیا ہے اور اب ہم آرام سے بیٹھ سکتے ہیں so this is my take on this کہ ابھی کچھ عرصہ ہمیں اور زیادہ ان چیزوں کی طرف فوکس کرنا ہوگا سر مجھے ایک چیز بتائیے گا سرویلنس کی اور مانیٹرنگ آف انٹیلیمنٹ سٹیٹ ایلیمنٹس کی ہم بات کرتے ہیں آٹ فیر ٹرائل کا ایکٹ جو ہے دوہزار تیرہ کا اس کے اندر سر جو میتھرڈ ریال ٹائم سرویلنس کا ہے جو ان ہینیس کرائیمز کو انکلوڈنگ ٹیررزم کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا جانا چاہیے کیا وہ ہو رہے جی ہماری ایک جو بڑی قسمتی سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ ہم پالیسیز لیجسلیشن ایکس بغیرہ بڑی جلدی میں بنا لیتے ہیں اس پہ پھر عمل تھوڑا سلو ہوتا ہے اور امیلیمنٹیشن میں اس کے بڑے ایشوز ہمیں پیش آتے ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم عموماً پالیسیز اور جب لیجسلیشن کرتے ہیں تو وہ بہت جلدی میں کرتے تھے ہیں کچھ پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے کچھ باقی اداروں انٹرناشنال اداروں کی پریشر کے انڈر ہم لیجسلیٹ کر لیتے ہیں اور پھر وہ گراؤنڈ پہ جب آتے ہیں سٹیکھولڈرز کی انپوٹ اس میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی اس کی وجہ سے بعض پالیسیز اور بعض لیجسلیشن اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ان پہ عمل درامت تقریباً پریکٹیکل اس میں ناممکن ہو جاتا ہے تھوڑا سا میں آپ کو ایکزامپل دوں گا نائن الیون نائن الیون کو انٹیلیجنس کا بہت بڑا فلیئر سنجھ رہا تھا لیکن ایف بی آئی تقریباً پہنچ گئی تھی اور وہ اس چکر میں رہے کہ قوانین ایسے ہیں وہاں پہ کہ ان کو ایک سرچ وارنٹ نہیں مل رہا تھا اس اپارٹمنٹ کا جس میں یہ سارا کچھ پلان ہوا تھا تو اگر یہاں پہ بھی اس طرح کی ڈیفیکلٹیز ہیں ہمیں کوشش یہ کرنے جاہیے کہ اپریشنل جب ایشیوز آئیں اور اس کو تھوڑا سا پروٹیکشن اس لیے بھی دی جاتی ہے کہ یہ چیزیں بہت آسانی سے مسیوز ہو سکتی ہیں تو ان کے یہ بھی کوشش کرنے جا چاہیے کہ مسیوز نہ ہو وہ چیزیں وہ قوانین اور لیکن اس میں یہ بھی نہ ہو کہ اتنے زیادہ لیئرز ہو کہ اس پہ ایکشن کرنا مشکل ہو جائے غلی صاحب میں لیٹ می ٹیک یور پوائنٹ یہ جو ہمارا پروسیجرل ایشیوز ہیں ٹو پروسیکیوٹ ایکسٹریمیسٹ اینڈ ٹیررسٹ انڈر ایٹی اے اور جو فیئر ٹرائل ایکٹ ہے سر یہ پروسیجرز کو کون ایڈریس کرے گا آپ ماشاءاللہ خود بھی آپ نے دو تین میجر پوزیشنز کو ہیل کیا ہوا ہے یہ کتنا ٹائم سپین ہمیں ابھی مزید چاہیے صرف اس کو مطلب ان لائن تو دا گراؤنڈ ریالیٹی جی ہمارا ایک جو ایشیو ہے جو نیشنل ایکشن پلان کا بھی ایک پارٹ تھا ری ویمپنگ بھر تک ریمیلیسٹ سسسنم اس میں بہت زیادہ ایشیوز ہیں ایک تو ہمارا جو طریقہ ہے فیڈرل حکومت کا پروینشل حکومت کا کونسی چیز فیڈرل حکومت کے پاس ہے کونسی چیز پروینشل حکومت کے پاس ہے اب آپ مونیٹرنگ کی آپ نے بات کی تو یہ جو سیل فون کو لسننگ ڈیوائسز جو ہوتی ہیں ان کا بہت بڑا ایشیو رہا فور مینی مینی یئرز کچھ صوبہ نے لے لیے کچھ صوبہ نہیں لے رہے تھے کچھ سندھ کا مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کچھ یہ ایکوپنٹ لینے کی کوشش کی لیکن سمہاو جو انٹریئر منسری تھی وہ ان کو اجازت نہیں دے رہی تھی اس قسم کے ایشیوز آتے ہیں اور ان کے ریزولوشن کا کوئی طریقہ نہیں ہو یہ جو نیشنل پلان میں یہ پوائنٹ ڈالا اس لیے کیا تھا کہ بعض صوبوں نے یہ اعتراض کیا تھا اور اداروں نے کہ ہمارے پاس یہ آلات ہونے چاہیے جس سے ہم یہ سن سکیں لیکن جب وہ اجازت دینے کی دور کا ٹائم آیا تو اس میں مختلف قسم کے ہرڈلز کریئٹ کیے گئے کہ اس صوبے کو اجازت نہیں دے اب جہاں پہ آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس بڑے پکچر میں نگلیٹ کرنی کوشش کریں تو آپ کی اس طرح کے پرویمس ہوں کے ہمیں یہ پروسیجرز سمپل لیکن اٹھ ٹا 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 انٹلیویس بیرو کے اوپر بہت اعتراضات آئے ہیں کہ یہ لوگوں کے ٹیلیفون اس طرح غلط طریقے سے حالانکہ اس کا بہت روبست ایک میکانزم موجود ہے جس کے تحت یہ اجازت دی جاتی ہے ابھی بھی ایشیوز ہیں لیکن اگر ہم سسٹم کو ریویم کریں ایکشیل طریقے سے اور عمل کریں تو یہ ساری چیزیں اس میں آئرین آگ ہو سکتے اچھا غریصہ مجھے ایک چیز بتائیے جس طرح ابھی میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ ایک گاڑی کراچی میں انچیکٹ رہتی ہے آپ نے نائن الیون کی بات کی کیا کراچی میں جو ہوا میں وہ سکسیس سٹوری کی بات نہیں کر رہا کیونکہ میرے لیے یہ چیز ہے کہ ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں ہمارے سیکیوریٹی گارڈ شہید ہوئے ہیں ہمارے پولیس کے ملازم شہید ہوئے ہیں اور آٹھ مرٹ میں ہم نے ان کو مار دیا یہ بہت اچھی چیز لیکن سر کیا یہ انٹیلیجنس فیلیر ہے آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں جی یہ بڑا اچھا کلیشے ہے انٹیلیجنس فیلیر ایک تو انٹیلیجنس اتاروں کی بدقسمتی ہے ہم ان کے فیلیر تو کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں ان کے سکسیس کو ہم بلکل ریوارڈ اس طریقے سے نہیں کرتے جس طرح سے فیلیر پہ ہم پنچنگ بیگ بنا دیتے ہیں تو میں نے جو میری انفرمیشن ہے which are limited especially in the context of KSE کے اوپر اٹیک ہوا ہے کہ کتنے پہلے بتایا گیا تھا اب انٹیلیجنس کے دو ہیں طریقے ایک تو اس کو collect اور disseminate کرنا اور اس اہم بات یہ ہے کہ اس کو operational جو ادارے ہیں وہ کتنا سیریس لیتے ہیں اور اسے اوپر کتنا عمل کرتے ہیں اچھے سر دو short questions ایک مجھے بتائیے گا انڈیان involvement اس کے اندر ہم نے دیکھا بی لے کا بھی رول رہا ہے اور کافی ساری جب آپ موقع دیں گے لوگوں کو کہ وہ آ کے آپ کے internal معاملات میں آپ کے security کے breach کرنے میں ان کو آپ موقع دیں گے تو وہ آئیں گے ہمیں کوشش یہ کرنے چاہیے کہ ہمارا اپنا سسٹم اتنا روبست ہو اور اتنا مکمل ہو کہ اس میں کوئی infiltrate کر ہی نہ سکے وہ خود تو نہیں آئے یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ ان کے پروکسیز ہیں کوئی شک نہیں ہے ایک اور چیز ہمیں ہر ایک چیز بھی اوروں پہ بلیم نہیں کرنی چاہیے اس کا ایک بہت بڑی نفصان ہوتا ہے کہ ہم کیس کلوز کر دیتے ہیں تو ہمیں اپنے بلوچستان ناشنل مومنٹ اور ٹیررزم کی اگر ہم بات کریں تو سر کیا آپریشن آئیے 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 آپریشن آئیے 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 سارے ہمارے پاس طریقے ہیں جو ہمیں آزمانے چاہیے ابھی میرا نہیں خیال کہ ہم اس لیبل پہ پہ ہم آپریشن شروع کر دیں اور سیونٹی سے آپریشن ہم کر رہے ہیں بلوچستان میں ابھی اس کا کوئی فائدہ تو دیکھا نہیں ہے تو اگر ابھی ہم کہیں چلو جی آئیس اٹاک ہو گیا ایس اینا اپریشن ابھی رحم کریں انتظار کریں اور ان لوگوں سے تائلوگ کرنی کوش کریں ان کے پرابلم سمجھ کریں ہمارا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بلوچستان کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کو نہیں پتا کہ بلوچستان کا پرابلم کیا ہے اس کے پرابلم کو سمجھ نہیں کوش کریں آپریشن کا تو ہر وقت آپشن آبیلیبل ہے سر بلوچستان کو لے کر میں خیر آوویس خود بھی جانتے ہیں ایریا ایریا بی جنرل مشرف کے وقت ایریا ایریا ہوا اس کے بعد جو جو پولیٹیکل گورنمنٹ آتی گئے انہیں نے کہا نہیں ایریا بی بھی ہونا چاہیے پھر کیا کریں جو ہمارے یہاں پہ ٹروریس اٹاکس ہو رہے ہیں کیا وہ سارے بی ایریا سے اوریجینیٹ ہو ہو رہے ہیں نہیں سے بھی ہو رہے ہیں تو اب اس چیز کو بہت ضروری ہے کہ بی ایریا اس کو ایریا اس میں اور کئی دفعہ اٹیمٹ کی ہوا ہے اب اس وقت جو مجھے لگ رہا ہے جو آئی جی بلوستان کے ساتھ ہماری ڈسکرشن ہوتی رہتی ہے وہ یہ ہے کہ ارنس اب اس پہ کام ہو رہا ہے اور ہمیں یہ آہستہ آہستہ اس کو بڑھانا چاہیے بہت عرصے سے یہ نہیں ہوا اب کوشش جاری ہے اور اس کو اہتیاد اہتیاد سے ضرور کرنا چاہیے not for the sake of any military operation for the sake of addressing the issues of those people also بہکو انٹیلیجنس فیلیر ہو یا ہماری جو law enforcement agencies ہیں ان کا کام کرنا ہو ان کا deliver کرنا ہو جب تک ہم core issues وہ ہیں محرومی ان کو address نہیں کریں گے تو ایسے anti-state elements ہندوستان کی طرف سے ہوں یہ پاکستان میں آئیں گے اور ایسے ہی سلیپر سیلز کی طرح all of a sudden آپ سے ملاقات ہوگی کال مجھے منصور عظم قاضی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ